دوستو تاریخ کے سفر میں آپ سبی کا استقبال میں ہوں علی اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں چہرے اورنگ آباد کے ایک غمنام اور تاریخ ہی مقام پر جس کا تعلق اورنگ دیب علمگیر سے ہے اورنگ دیب علمگیر کا علاقہ دخن میں شہرے اورنگ آباد سے خاص تعلق رہا ہے بہائیسیتیں سبیداری یعنی سبیداری کی حیثیت سے 1635 سے لے کر 1645 تک اور 1652 سے لے کر 1658 تک اورنگ آباد اور شہرے اورنگ آباد کے اعتراف میں اورنگ دیب علمگیر کا قیام رہا ہے اسی دوران اورنگ دیب علمگیر نے رہنے کے لیے اور حکومت کے کامکاج کو انجام دینے کے لیے کلیارخ کی تعمیر کی دوستو کلیارخ یعنی چھوٹا قلعہ جیسے دلی کا لال قلعہ ہے ویسی شہرے اورنگ آباد کا کلیارخ ہے کلیارخ میں دیگر عمارتیں اور محلات ہیں جس میں مردانہ محل بھی شامل ہیں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں مردانہ محل میں کلیارخ میں مردانہ محل، زنانہ محل، شاہی مسجد زنانہ مسجد، مرشد کلیخان کی حویلی یہ سب موجود ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچے یہ مردانہ محل ہے دوستو کلیارخ ایک شاہی قلعہ ہے جس میں دیگر عمارتیں موجود ہیں یعنی مردانہ محل اور زنانہ محل اور مرشد کلیخان کی حویلی یہ سب 3-4 محلات اس میں شامل ہیں اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں مردانہ محل میں اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مغل بادشاہ اورنگزیو علمگیر نے شہر اورنگ آباد میں ایک آلی شان شاہی محل تعمیر کیا تھا اپنے رہنے کے لئے اور حکومت کے کام کاج کو انجام دینے کے لئے آج اس محل کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے اور شہر اورنگ آباد کے 90% لوگوں لوگ اس محل سے غافل ہیں اس محل کی تعمیر سن 1635 سے 1650 کے درمیان ہوئی تھی یہ محل پتھروں سے اور ایٹوں سے اور چونے سے بنا ہوا محل ہے دوستو کلیارخ چاروں اور سے فصیل سے گھرا ہوا ہے اور کلیارخ میں داخل ہونے کے لئے مردانہ محل میں داخل ہونے کے لئے یہاں سے سامنے کالا دروازہ ہے ادھر سائیڈ میں زنانہ محل ہے اس میں داخل ہونے کے لئے نوبت دروازہ ہے اور ادھر سے یعنی شاہی محل کے درف سے کلیارخ میں داخل ہونے کے لئے آدل دروازہ ہے دوستو میں آپ کو مردانہ محل کے اندر کا حالات بتانا چاہوں گا تو چلی اندر چلتے ہیں دوستو مردانہ محل کا یہ گراؤنڈ فلور ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں یہ محل کتنا عالی شان ہوں گا دوستو سن 2008 تک کے یہ ایک محل بطور گورنمنٹ کالیج کی امارت کے لئے استعمال ہوتا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس دور میں یہ محل کتنا عالی شان ہوں گا خاص طور سے اس محل میں مضبوطی کے لئے ساگوان لگڑے کا استعمال کیا گیا ہے کئی روم سے اس محل میں موسیقی 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 دوستو یہ جو خہل ہے موسیقی 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 کتنا عزیز دوستو یہی وہ مغل بادشاہ اور رنگزیب علمگیر کا دربار ہے جس کو دربار عام میں خاص کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے محراب تھے یہاں پہ جو کہ محراب کو بند کر دیا گیا ہے اس محراب کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مغل بادشاہ اور رنگزیب علمگیر کا تخت ہوا کرتا تھا بڑی آلی شان عمارت اور مضبوط عمارت ہے تقریباً چار سو ساڑے چار سو سال سے عمارت آج بھی کھڑی ہے یہاں پہ تخت مغل بادشاہ اور رنگزیب علمگیر کا تخت رہتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر آلی شان عمارت ہے محل کو مرمت کی سکت ضرورت ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیہ رکھ کے اس مردانہ محل کے اوپر ہم کھڑے ہیں یہ اس کا ٹیریس ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے جو پیچھے ہے یہ حمایت باغ ہے اور رنگزیب علمگیر نے سولہ سو ساٹھ کے درمیان اس حمایت باغ کی تعمیر کی تھی محل کو لکھے ہی حمایت باغ ہے اور یہاں سے اس محل سے وہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی کا مقبرہ نظر آتا ہے کلیہ رکھ سے مردانہ محل سے بی بی کا مقبرہ صاف نظر آ سکتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ مغل محل ہے اور یہ امارت ہج ہاؤس کے exact پیچھے ہے یہ ہے ہج ہاؤس اور رنگباد کا کتنی اچائی پہ بنا ہوا محل ہے یہ اور یہ سائیڈ زنانہ محل ہے اور اس کے یہ سائیڈ مرشد کلی کھان کی حویلی زنانہ مسجد اور ادھر موتی مسجد ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مردانہ محل کا پیچھے کا حصہ ہے اور یہی وہ دربار ہے اور اس کے پیچھے یعنی یہ محل کے پیچھے ہمائت بھاگ ہے دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی